ہم نے جو بار بار ہم پنگے لیتے ہیں بھارت کے ساتھ اور ہم نے جو چار جنگیں کی ان وہ سب کی ساب شروع ہم نے کی قتم انہوں نے کی وہ الگ بات ہے انڈیا کی تو ہم مقابلہ ہی نہیں کہا ستے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا اور بھارت کو گریلس میں نہیں بلکہ بلائلکس میں شامل کر دینا چاہیے جس قصہ کی بھارت کا روائیاں پوری دنیا میں کر رہا ہے پاکستانی ہونے کے ناتے بھی میں انڈیا کو سپورٹ کروں گا کہ انہوں نے واقعی صحیح بات کی ہے دونر اندر موڈی ہیں انہوں نے واقعی دونوں کے انڈریز کو بہت کی پوریلٹیز انہوں نے سپورٹ کی کہ آج اسلامی سٹیٹس اسلامی کنٹریز ایون یو اے سعودیہ جیسے کنٹریز بھی ہمیں اگنور کرتے نظر آ رہے ہیں چلیے دیکھیں پہلی بات آپ نے لفظ استعمال کیا کہ پاکستان پنگے کیوں لیتا ہے دیکھیں پاکستان نے کبھی کیا پنگا لیا مجھے کوئی یہ سمجھا دے اور اس کی بہت ساری وجہات ہیں کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ دنیا ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کری ہوتی ہے کمزور کے ساتھ کوئی نکڑا ہوتی ہے ہمارے لیے وہ چاہے دشمن ہو لیکن اس نے جو پولیسی بنائی ہے نا اس نے جو اپنی فارن پولیسی بنائی ہے جو اس نے اپنی چان پہ چلا گیا ہم کہتے رہے نہیں گیا نہیں گیا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ نہیں گیا لیکن وہ گیا ہے اپنی قوم کے لیے میرے حیال سے موڈی جو ہے وہ سب سے بہتر یہ وہی انڈیا ہے نا تو پہلے کیوں کوئی کنٹریز اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا اس کی پولیسیز کو سپورٹ نہیں کرتا تھا امریکن پریزیڈنٹ ان کی کنٹری میں وزٹ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اسلامی کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو اسلامی کنٹریز ان کو اپنے آنے کے بڑے بڑے ایوارڈز وہ دے رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ بھارت میں یا اگر بھارتی پرائی منسٹر موڈی جی نے بڑا کچھ غلط کیا ہے تو پھر یہ اسلامی کنٹری والے کیوں اتنا زیادہ ہم کو ہار پول پہنا رہے ہوتے ہیں کرونا کی ویکسین ہم نے بنائی ہم جو اتنا میڈیکل کی فیلڈ میں آپ نے بولا آگے ہیں تو کرونا کی ویکسین ہم نے بنائی نہیں انڈیا نے بنائی انہوں نے ویکسین بنائی انڈیا اپنی سوفٹ پیور کو بھی پروجیکٹ کرتا ہے انڈیا نوشن ریجن میں تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ انڈیا کے پاس کیا ہے اس حوالے سے جب سے ہوش سمعال ہے میں یہی سن رہی ہوں کہ ایم ایف کے پاس ہے اور یا پھر ورلڈ بینک سے مانگ رہے ہیں یا سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں آپ چائنہ کو چھونا لگا رہے ہیں تو سر کیسے آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے سٹرونگ ہیں اور ہماری بڑی عزت ہے سر آج کل قانون گن مین جو ہے وہ بڑا فیمس ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پہ جو یہ ٹیروریسٹ کہلاتے ہیں ان کو مارا بھی جا رہا ہے ایک خاموشی ایک سن ناٹا ہے پاکستان میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا نیوز پیپرز اگرہ میں ڈان اگرہ میں یہ نیوز آ جاتی ہیں آپ کے خیال سے کون کر رہا ہے یہ کیا یہ بھارت کے بھارت کے ایجنسیز آ کے مار رہی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہماری ایجنسیز کو پتا کیوں نہیں لگ رہا اب میں چونکہ انٹیلیجنس کا آدمی نہیں ہوں تو میرے لیے تو یہ بہت کہنا مشکل ہے پیٹ کویسچن یہی ہے کہ جو دو تین خبریں حال میں ہمارے سامنے آئیں ایک ہردیب سنگر نیجر کی جن وہ کینیڈا میں مارا گیا اور کینیڈا کا ریاکشن آپ نے دیکھا انہوں نے راہ کو اس میں انوالڈ کیا بہت اس قیاس نہیں ہے کہ بھارت ہی انوالڈ ہو پاکستان نے بھی جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں ممکن ہے اس میں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا پاکستان میرے خیال ہے اس سے تو صفائی ہو رہی ہے یہاں پہ تو آپریشن کلین اپ کا نام دے دینا چاہیے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک دوسری کنٹری کے لوگ آ کے کر کے اور نکل بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ بیسر ابھی تک دس پندرہ لوگ مارے جا چکے ہیں تو سر اس کے بات کی بھی تو آپ دیکھئے نا کیا ہوا اب ہر کنٹری انہیں ویزا دیتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ان کی کنٹری میں وزٹ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اسلامی کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو اسلامی کنٹریز ان کو اپنے آ کے بڑے بڑے ایوارڈز جو ہیں وہ دے رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ بھارت میں یا اگر بھارتی پرائیم منسٹر موجی جی نے بڑا کچھ غلط کیا ہے تو پھر یہ اسلامی کنٹری والے کیوں ہوتی نازادہ ان کو ہار پول پینا رہے ہوتے ہیں بھارت آگے جا رہا ہے اپنے اکانومی کے لحاظ سے کئی دوسری چیزوں میں بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے اور باقی کنٹریز بھی آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی سال بعد تھی سال بعد پاکستان کچھ کر پائے گا یا ہم ایسے ہی کٹورہ لے کے اور پوری دنیا میں پھرتے رہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کی بانتا ہوں ایک کہ بھئی پاکستان کے جو حالات ہیں ہم بھی جب پیدا ہوئے تو ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ جی پاکستان بہت ایک نازک موڑ سے گزت آیا ہے اور آج تک یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ یہ نازک موڑ ہی ہے تو یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم ہے کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں تو بھارت نے یہ زبدست کام کیا ہے اور ان کو اس باتے اپیشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کم از کم سیاسی استقام وہ لے کر آئے اپنے سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے آج وہ اکنومیکلی جہاں کھڑے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہی ہے کہ ان کے ہاں سیاسی استقام آیا ہم نے جو بار بار ہم پنگے لیتے ہیں بھارت کے ساتھ اور ہم نے جو چار جنگیں کی ان وہ سب کی سب شروع ہم نے کی ختم انہوں نے کی وہ الگ بات ہے لیکن ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا چلیے دیکھئے پہلی بات آپ نے لفظ استعمال کیا کہ پاکستان پنگے کیوں لیتا ہے دیکھئے پاکستان نے کبھی کیا پنگا لیا مجھے کوئی یہ سمجھا دے پاکستان تو چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں ہم اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں سر ظاہر ہے ہم بھارت کا حصہ تھے تو ہم سے تو کوئی بات ڈھکی چھکی نہیں ہی ہم بھارت کا حصہ پاکستان تو سرباد میں بنے دوسرا ہم جو ہے وہ آپ جو مغلوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ مغل بھی تلوار کے زور پہ آئے تھے اور جو لوگوں کو مسلمان کیا تھا وہ بھی تلوار کے زور پہ کیا تھا تو انہوں نے انڈیا کو ایک بڑے سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں ہم کوشش کرے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بس مرے یا جی ہم کہتا ہے جی ہم نے مقابلہ کرنے مقابلے کا یہ مطلب نہیں ہوتا فرق ہوتا ہے چیز میں امریکہ کی اپنے ڈائنمکس ہیں ہندوستان کی اپنے ڈائنمکس ہیں ہمیں کیا کسی نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ یار پاکستان اس حالت پہ کیوں پہنچا پاکستان قرضے کیوں لیتا ہے پاکستان کی ڈیپلومیسی کیوں ویک ہوئی اور ڈیپلومیسی نہیں ویک بلکہ دورانی صاحب نے میرے میرے شو میں ایمبیسٹر ہے انڈیا میں بھی پاکستان کے آئی کمیشنر رہے ہیں لندن میں رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپلومیسی ویک نہیں ہے فخر بات یہ کہ ہماری ایکانوی اتنی ویک ہے کہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے ہماری ڈیپلومیسی بھی پڑتا ہے باقی جو ہماری چیزیں اس کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ ساتھ ہم کرے ہیں دنیا میں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بڑے سارے لوازمات ہیں جو انفورچونٹلی پاپولیشن تو ہماری بڑی لیکن وہ گروت یا وہ چیزیں ہم نے نہیں کی پھر کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کریں گے غذا میں داخل ہوں گے فلسطین میں دماسکس میں یعنی سیریا میں یار ٹھیک ہے وہ چیزیں تو جب ہوں گی اگر کچھ لوگ قرآن کے کیونکہ مجھے سچی بات ہے مجھے اس حوالے سے نہیں مختلف لوگوں سے کچھ توڑا بہت سنا ہے تو اس لئے میں اس کو وہ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے جب تک پراپر طریقے سے میں نے خود پڑھا ناو ڈیٹیلز اور وہ تو میرے خیال میں وہ چیز غلط ہو جاتی ہے تو اور سپیشل ریلیجن کے اوپر ایسی باتیں ہیں جو ہم کوٹ کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یار یہ عدیس ہے یہ قرآنی آیت ہے یا کیا چیز ہے تو میں نے خیال میں اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے یعنی کیونکہ کوئی سکولر ہے تو وہ پھر ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہاں یار یہاں پہ فلان سپارے میں یہ والی چیز یہ فلان آیت یہ چیزیں ہیں اس کا بیگراؤنڈ یا جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہمیں سمجھا سکتے ہیں اچھا خیر تو ہم ان چیزوں سے کیوں نہیں نکلتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں پاکستان جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جنہیں غربت آہ الیوٹرسی ہے کمزور ایکانومی ہے بہت سارے تریٹس ہیں ان چیزوں ان زنجیروں کو ہم توڑیں گے اور ان باقی ساری چیزوں کو زنجیروں میں جکڑ لیں گے غربت کو ہم پرے پاسے پہنگ دیں گے تعلیم ہم عام کر دیں گے اور اچھا ایڈوکیشن سسٹم ہم لے کے آئیں گے سٹرانگ کریں گے پاکستان کی ایکانومی ایسی ہوگی کہ بے شک لوگ کہتے ہیں یہ چوٹا ملک چوٹا ملک سنگاپور کتنا ملک ہے یا یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ڈینمارک اور اس طرح کے کنٹریز کتنے چوٹے چوٹے کنٹریز ہیں یوں ہی کتنا سا کنٹری ہے قطر کتنا ہے لیکن مضبوط بیس ہیں ان کے پاس اس لئے لوگ ان کو سنتے ہیں یہ چیز پاکستان بھی کر سکتا ہے اور میرے خیال میں ہمارا نیرٹیو جو ہے جو نیکس جینئر اس کے لیے ہے وہ یہ والا ہونا چاہیے